موسیقی تو فرنڈ سب سے پہلے یہ جو ہمارے ناکھن ہوتے ہیں یہ کریٹن کی بہت ساری لیئر سے ملکے بنے ہوتے ہیں یہ لیئر آپس میں جوڑی ہوتی ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ یا پاردرشی ہوتی ہیں اس کی بجا سے ہم ناکھن کے آر پار دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنے ناکھن پنک دکھائی دیتے ہیں لیکن جب کسی بجا سے یہ کریٹن کی لیئر سپریٹ ہو جاتی ہے یا یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہوا بھر جاتی ہے اور ہمارے ناکھن سپھید دکھنا شروع ہو جاتے ہیں اس سپھید ناکھن کو ہم لیوکو نیکیا بھی بولتے ہیں یہ لیوکو نیکیا جو ہوتا ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے مطلب ناکھنوں میں جو سپھیدی آتی ہے یہ تین طرح کی ہو سکتی ہے پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم پنکٹیٹ لیوکو نیکیا بولتے ہیں اس میں ہمارے ناکھنوں میں چھوٹے چھوٹے سپھید رنگ کے داگ سے بن جاتے ہیں دوسرا لونگی چھوٹن لیوکو نیکیا جس میں کی ہمارے نیل بیڈ سے لے کے ہمارے ناکھن کے ٹپ تک لمبی سی سپھید لائنیں بن جاتی ہیں اور تیسرا ٹرانسورس لیوکو نیکیا جس میں کی ہمارے ناکھن کے ایک طرف سے دوسری طرف تک ہوریجونٹلی سپھید لائنیں بن جاتی ہیں یا اس میں گروپ بن جاتے ہیں ان برائیٹیز کی کیا امپورٹنس ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو جب یہ ناکھن سپھید ہوتے ہیں تو اس کے چار سب سے کومن کارن ہوتے ہیں جو سب سے پہلا کارن ہے وہ ہے ہمارے ناکھن میں انجری کا ہونا جب ہمارے ناکھنوں میں کسی بجا سے انجری ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سپھید سپورٹ بن جاتے ہیں جسے کی ہم پنکٹیٹ لیوکو نیکیا بولتے ہیں کئی بچوں میں جب بڑوں میں ناکھن چبانے کی عادت ہوتی ہے اس کی بجا سے بھی ان کے ناکھن سپھید ہو جاتے ہیں کئی بر کسی کیمیکل کی بجا سے بھی چاہے وہ نیل پولیش ہے جا اور طرح کا کیمیکل اس کی بجا سے بھی ہمارے ناکھن خراب ہو سکتے ہیں اور ان پر سپھید سپھید چھوٹے چھوٹے نشان بن سکتے ہیں کئی بر ہمارے ناکھنوں میں چوٹ لگ جاتی ہے جیسے کی اگر ہمارا ناکھن درواجے میں آ جائے جا ہمارے پیر کے اوپر کوئی بھائی چیز گر جائے اس میں یہ جو ناکھن ہے یہ نیل بیڈ سے سپریٹ ہو جاتا ہے اور اس میں بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اس کی بجا سے بھی یہ پورا ناکھن بائٹ ہو سکتا ہے جو دوسرا کارن ہے وہ ہے کچھ بیمارییں جن کی بجا سے بھی ہمارے ناکھن سپھید ہو سکتے ہیں ان بیماریوں میں لیور کی بیماری ہارڈ فیلئر شوگر تھائرویڈ کی بیماری یہ بیمارییں ہمارے ناکھن کو سپھید کر سکتی ہیں لیکن ان میں چھوٹے چھوٹے بائٹ سپورٹس نہیں پڑتے بلکہ ہمارے ناکھنوں میں سپھید رنگ کی لمبی لائنز بن جاتی ہیں جن لوگوں کو کڈنی کی براؤلم ہوتی ہے ان کے اوپر کا آدھا ناکھن سپھید ہو جاتا ہے کئی بار جن لوگوں کو کینسر کی شکائط ہے اور وہ کیمو تھرپی لے رہے ہوتے ہیں ان میں بھی لونگی چوٹنل جا ٹرانسورس لیکو نکیا بن جاتا ہے کئی بار ہمارے شریر میں کچھ منرلز کی کمی کی بجا سے بھی ناکھن سپھید ہو سکتے ہیں جیسے کی کیلشیم کی کمی جنک کی کمی سلینیم کی کمی ان کمیوں کی بجا سے بھی ہمارے ناکھنوں میں سپھید رنگ کے بینڈ بن جاتے ہیں لیکن یہ تب ہی دیکھا جاتا ہے جب ہمارے شریر میں ان منرلز کی بہت زیادہ کمی ہو جو اگلا کارن ہے ناکھنوں کے سپھید ہونے کا وہ ہے فنگل انفیکشن ناکھنوں کا فنگل انفیکشن جسے ہم اونکو مائکوسس بھی کہتے ہیں اس میں ناکھنوں کی جو کریٹن لیئر ہوتی ہے اس کے بیچ میں فنگس گرو کر جاتی ہے شروع میں تو ناکھنوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سپھید رنگ کے داگ بن سکتے ہیں بعد میں ہمارے ناکھن پیلے ہو سکتے ہیں براؤن ہو سکتے ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو اگر آپ کے پیر میں انگلیوں کے بیچ میں کہیں فنگل انفیکشن ہو رہا ہے اور آپ کے ناکھن خراب ہو رہے ہیں آپ امیجیٹلی ڈاکٹر سے ملیں اور اس بیماری کا علاج کرائیں نہیں تو دھیرے دھیرے آپ کے ناکھن خراب ہو سکتے ہیں تو فرنڈز اگر ہمارے ناکھن سپھید ہو رہے ہیں تو ہمیں کن کنڈیشنز میں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اگر تو ہمارے ناکھنوں پہ ہلکے فلکے سپھید رنگ کے دھبے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر سے ملنے کی جرورت نہیں ہے یہ نارمل بھی ہو سکتے ہیں یا کسی چھوٹی موٹی انجری کی بجا سے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارے ناکھنوں میں سپھید رنگ کی لائنیں بن رہی ہیں یا ہمارا پورا ناکھن سپھید ہو رہا ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کی بجا سے جو ہمارے شریر میں نئے ناکھن آتے ہیں وہ ناکھن نارمل ہوتے ہیں اور ان میں فنگل انفیکشن نہیں ہوتا اور ہمارے ناکھن خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں تو فرینڈز یہ وائٹ نیلز پہ کچھ جروری انفرمیشن تھی ہاپ یہ آپ کے لئے یوسفل ہوگی تھانک یو بیری مچ